لیٹس یا چانیز ملٹیپیکیشن یہ بہت آسان مہتر ہوتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے بھی دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس پہلے نمبر ہیں تین نمبر ہیں تو اس کا مطبع تین کولم بنائیں گے وان ٹو اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا وان ٹو اینڈھن تھری کولم بن گئے کیونکہ یہاں پہ تین نمبر تھے یہ وان ٹو تھری کولمز ہو گئے ان کو جوائن کر دیا آپ اس میں اور یہ ہمارے پاس ٹوانٹی فائی اب ہم لیکھا کہ فور نائنٹی تری ہے تو ایک ایک نمبر ہم نے اس میں لکھیں گے فور ادھر آجے گا نائن ادھر اور تھری ادھر ٹھیک ہے اور ٹوانٹی فائی جو ہے اس کا ٹو ادھر آجے گا اور فائی ادھر آجے گا اس کے بعد ہم نے اس کے دو دو پاس کر دیں گے یعنی کہ ڈائیگنیل ایسے لائنیں ڈراغ کریں گے ایچ بوکس کے اندھر یہ ہر بوکس کو ہمیں ڈائیگنیلی کر دیا یہ جو اس میں ڈائیگنیلی جب ہم کرتے ہیں تو اس میں دو پاس ہیں یہ جو نیچے والا پارٹ ہے یہ یونٹس کے لیے ہوتا ہے اور یہ والا پارٹ ہوتا ہے وہ ٹنز کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے فرس نمبر کو ملٹیپائی کریں گے اس کے اس نمبر کے ساتھ تو فور ٹیمس ٹو ایز ایٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ایٹ جو ہے وہ جسٹ یہ یونٹ ہے تو یونٹ کا پارٹ یہ تھا اس لیے ایٹ دے لکھتے ہیں اور ٹین زیرے با جگہ پہ ہم زیرےexist کر دیں گے کیونکہ کوئی نمبر نہیں ہے ہمارے پاس اسی طرح 9 ٹائمز 2 ت Minuten ہے اور اس میں کیونکہ いیونٹ چوہے اس میں یونٹ چوہے وہ ایٹ ہے اور ٹنز ون ہے اس لیے ہم بن لگائیں گے اس میں کیونکہ ہمارے پر ٹینز نہیں تھا اس مہیں زیروہ دکھا تھا اور 3 ٹائمز 2 تھی سکس ہے تو یہ سکس یونٹ ہے ٹنز ہمارے پاس نہیں تھا اس لیے آج دے ہم گیا 5 x 3 is 15 ہوتا ہے تو 1 ادھر اور 5 ادھر اس کے بعد ہم نے ان سب کو ڈائیگنری ایڈ کریں گے ڈائیگنری ایڈ اس طرح کریں گے کہ یہ ایک ہی ہے نمبر اس میں ڈائیگنر میں ہے اب ادھر دیکھیں یہ جو ہے اس میں تین نمبر آتے ہیں اس میں ہمارے پاس چار نمبر جو کہ ہم ڈائیگنری ایڈ کریں گے اور اسی طرح اس میں بھی تین ہے اور یہ ہمارے پاس ایک ہی نمبر ہے اس کے لیے سب سے پہلی ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ایڈیشن کرنی تو یہ ایک ہی نمبر ہے 5 اس لیے ایڈ اس 5 رکھیں گے اب یہ ادھر ہمارے پہ تین نمبر ہے تینوں نمبر کو ایڈ کریں گے تو 5 x 1 is 6 اور 6 x 6 is 12 ہوتا ہے تو اب 12 آپ نے سالہ نہیں لکھنا ہے یہاں پہ جس 2 رکھیں گے اور اس کا جو 10 ہے یعنی کہ وہ ہم لکھ دیں گے ادھر اس والے سائٹ پہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ ہمارے پاس ہوگے پہ ان سب کو ایڈ کریں گے اور یہ 1 بھی اس میں ایڈ کریں گے بعد میں تو 0 plus 8 is 8 8 plus 4 is 12 اور 12 plus 0 is 12 ہوتا ہے اور پھر اس میں 1 ایڈ کیا تو آنسر ہی 13 3 ادھر لگا دیا اور جب 1 ہمارے پاس جو تھا اس کو ہم نے next والے کے ادھر لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آسکے یہاں پہ میں نے لکھا ہے 1 یہ میرے پاس 1 تھا جو میں نے ادھر لکھ دیا اب ہمارے پاس آدھے گا ان سب کو ہمیں ایڈ کریں گے تو یہ 1 بھی ایڈ کریں گے بعد میں 8 times 2 is 10 add 1 is 11 اور یہ بھی 1 ایڈ کیا تو 12 اب 2 ادھر آ جائے گا اور ہمارے پاس 1 پھر اگین ادھر میں نے لکھ دیا اب یہ 0 تھا ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو آنسر is 1 آتا ہے اب جب ہم نے اس کا آنسر لکھنا ہے پہلے ہم نے ان کو لکھیں گے نمبر کو اور پھر اس کو لکھیں گے تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے نمبر جس ویسے لکھ دینا ہے 1 then 2 اس کے بعد 3 لکھا اور یہ ہمارے پاس 2 ہے اور یہ 5 ہے اس کا question complete ہو جاتا ہے